میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھور آجاتا ہے میسج ادھور آجاتا اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر چھکانا ہے اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رکوع کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا پھر مجھے کربلا یاد آگیا کہ یہی مہینہ تھا دس محرم تھی اور جمعہ کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا تو امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں میں نماز پڑھ لوں ہمیں نماز پڑھنے دیں تو زہر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی محلت دو ہم نماز پڑھ لیں پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے کرنا ہے نماز تو پڑھنے دو شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے ایک اور کوفی کھڑا تھا اس کا نام حسین بن نمیر وہ کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں انہوں نے کہا لانت ہے تم پر جس گھر کی تو فیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو انہوں نے واپس آ کر ارز کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑھتا لیکن ایک فرق پڑھتا کہ پھر پیغام ادھور آجاتا ہے میسج ادھور آجاتا اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر چھکانا ہے اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے اور ہم نے زخمی زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے اور ہم نے خون آلود خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا میری جوب تھی میں کیسے پڑھتا میری آنکھیں ہی کھلتی میں کیسے پڑھتا میری عادت نہیں اللہ کی قسم یہ جنت ہی نہیں تھے جنت کے سردار تھے صرف جنت ہی نہیں تھے جنت کے سردار تھے صرف جنت ہی نہیں جنت کے سردار اور یہ سرداری کم ملی محنت کے بعد نہیں پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب 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 سردار بچہ اٹھانا اپنی زلت سمجھتے تھے بچے نہیں اٹھاتے تھے سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے یہاں کندوں پہ بٹھاتے یہاں ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھنے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کدنی عیب کی بات ہے کہ آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھا ہوا ہے کہنے گا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں کہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں اور صرف میں نہیں کرتا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور بتاؤں جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے اللہ بھی ان سے محبت کر پھر ہم نے دعا مانگی یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی سو فیصد کاپی تھی چہرہ یہ آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ باپ کے مشابہ حسین اس کا الٹ سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ اس مشابہ پر ہمارے نبی کہا کر دیتے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے ہائے ہائے کیا کیا لڑا لڑائے اور کیا لوگوں نے کر دیا نماز جیسے عظیم عمل میں نماز جیسے آپ رکوع میں ہوتے تو حسن آ کر پاؤں میں گھس جاتے تھے یہاں یہاں سے نکلتے ہیں سجدے میں جاتے تو کمر پہ بیٹھ جاتے تھے فرض نماز کا سجدہ ایک دفعہ پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا بچے کے اتارا نہیں اٹھے نہیں سجدہ لمبا کر دیا پچھلوں پچھلوں پچھلے پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ کہیں یہاں فوت تو نہیں ہو گئے تو جو پہلی صف میں تھے انہوں نے یوں کر کے دیکھا چکر کی وہ دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے تو قریب ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا تو آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ نماز میں یوں اشارہ کیا کہ میرے بچے کو نہ چڑھو جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے سے اٹھو کبھی حسین چڑھ جاتے تھے کبھی حسن چڑھ دونوں چڑھتے تھے حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے ہتنا بڑا عظیم نبی کیا آ رہا ہے تو وہ زبان آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانی کی چیز ہے تو آگے یوں ہاتھ مارتے پکڑنے کے لیے ہاتھ مارتے پھر وہ بیٹھ جاتے پھر آپ گاتے یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا رہا ہے اور تو میں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی بیگم بھی کم جو پہ جاری پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے اب تم کس کام کے ہو کیا کر رہے گو اس دولت کو نہیں ڈرگ بیچا گستاف ہو گیا بتمیز ہو گیا تو اس دن دولت کو آگے لگا دو جا کے اپنے بچوں کو ٹائم دو اپنے بچوں کو ٹائم دو عورت کا کام کمانا نہیں ہے عورت کا کام نسل کو بنانا ہے قنات سیکھو قنات تو آسانی سے منیج ہو جائے گا قنات نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کے بھی حوث پوری نہیں ہو سکتے کھیلتے تھے حسن حسین کی کشتی کراتے تھے دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے تھے ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑھ رہے تھے تو آپ اس کو شابہ دیتے ہیں شابہ 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 تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ماں بھی بیٹھتے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حسین کو شابہ دے رہے ہیں حسن کو کوئی نہیں دے رہے تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا یہ بھی حسین کو شابہ دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شابہ دے رہا ہوں ایسی ہستیاں لیکن ایک سبق ہے یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتا چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز اللہ بڑا غفور الرحیم ہے میں نا ہمیں ڈرائیا کرو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے رات کا شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دا پھر کربلاؤں کے لئے رونا چھوڑ دو رات کو ناشنے والی رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے شراب بیشنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کونسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا کونسی کتاب میں اللہ کو یہ کہنا پڑھ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ام نجعل المتقین کالفجار ایک بدماش اور ایک فرمبردار کو برابر کر دوں کہاں لکھا ہوا ہے ایسی ہستیاں جنگ سے پہلے اونگ آ گئی آنکھ کھلی تو ہسنے لگے بہن نے پوچھا یہ تو ہسنے کا موقع نہیں کیوں ہسے ہو زینب کا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں تو اب نہ پڑے نماز اب کیا مسئلہ ہے جنت کے لئے تو کرنا ہے یہ جنت بھی تو کر رہے ہیں اللہ کے لئے تو کر رہے ہیں اس اللہ کے لئے تو سر کٹا رہے ہیں تو وہ تو راضی ہو چکا ہے نبی آ چکا ہے آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں تو اب نہ پڑے نماز نہیں نہیں برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کسی چیز ہے انہیں کہا جی وہ نہیں جنگ رو کرے کہا پھر چلو نماز پڑھو نماز تو نہیں چھڑی جا سکتی آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پھر جنہوں نے نماز پڑھے انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ ان سے کہا تم جا کے پیشے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو چودہ سو سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے اور ایسی نماز نہیں پڑھی گئی نبی کے زمانے کے بعد آپ نے بھی صلاتِ خوف ایک پڑھی تو نبی تو نبی ہوتا ہے اور کیا ان کا حال تھا خون و خون اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کے مٹی سے تیمم کیے جب سجدوں میں سر رکھے سبحان ربی العالہ کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا حل چل مچی ہوگی نماز نہ چھوڑا نماز نہ چھوڑا نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد نماز نہ شوٹے